اور صدارتی آرڈیننسز کے خلاف درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے دو ہفتوں میں جواب جمع کرانے کا حکم دے دیا ہے صدارتی آرڈیننس پاس کرنے کے خلاف مسلم لیگ نون کی درخواست پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اثر من اللہ نے سماعت کی درخواست گزار کی جانب سے عمر گلانی ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے وکیل درخواست گزار نے عدالت میں کہا کہ پارلیمنٹ کی موجودگی میں آرڈیننس جاری کرنا آئین کی خلاف فرضی ہے عدالت حکومت کو پارلیمنٹ کی تعظیم برقرار رکھنے کا حکم دے حکم قومی اسمبلی نے عدالت کو بتایا کہ سطح مملکت کے اختیارات محدود ہیں چیف جسٹس اثر من اللہ نے اپنے باکس میں کہا دونوں طرف سے ایگو کا معاملہ لگ رہا ہے پارلیمنٹ کا کام ہے عوامی مسئلہ حل کریں عدالت کے اور بہت سے کام ہیں عدالتوں کو سیاسی مسائل سے دور رکھیں بدکس مجھ سے ڈکٹیٹرشپ نے بھی بہت سارے صدارتی آرڈیننس پاس کیے عدالت نے ایٹرانی جنرل پاکستان اور ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماد دوختے کے لیے ملتوی کر دی عدالت کا کہنا تھا کہ درخواست گزار نے آرٹیکل نوازی کے دائر اختیار کو چیلنج کیا ہے درخواست گزار کے مطابق آرڈیننس صرف ایمرجنسی میں جاری ہو سکتے ہیں مستقل قانون سازی آرڈیننس سے نہیں ہو سکتی واضح رہے کہ عدالت میں دائر درخواست میں صدر پاکستان سیکٹری پارلیمنٹ سیکٹری سینٹ وزیر عظم کے پرسنل سیکٹری اور سیکٹری وزارت قانون کو فریق بنایا گیا ہے موسیقی